فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ ہم شہدائی اسلام کو کے جلسوں کو کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے بڑے سے بڑا کوئی کام ایسا ہوا ہے کہ حضرت مولانا عرشت صاحب نے بلایا ورکن کمیٹی میں گئے صبح کے جہاز سے یا رات میں گیارہ بجے والی ٹرین سے گئے اور میٹنگ میں شرکت کی اور مغرب کے وقت تک یہاں آگئے آپ جانتے ہیں کہ روزانہ میری تقریر نہیں ہوتی لیکن ہم شہدائی اسلام کی عزت اور ان جلسوں کی قدر و قیمت کو ذرا زیادہ جانتے ہیں اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خدمت کرتے ہوئے جیئے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے اللہ موت دے لہذا حضرت نے فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمُ اور جب دوستی ہو گئی صحابہ کے دشمنوں سے صحابہ کے دشمنوں سے ہماری آپ کی کسی کی دوستی ہو جائے تو کوئی بات آ جائے تو ہم کہیں گا بھائی دیکھو ان کا دل دکھے گا لہذا صحابہ کا تذکرہ نہ کرو صرف حضور کا تذکرہ کرو اور اگر کوئی اور بہت زبردستی ہو تو صرف حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی کا نام لے لو باقی سب خیریت نہ کسی کو برا کہو نہ بھلا کہو اسی کے لئے حضرت فرما رہے ہیں وَمَنْ كَتَمَا کسی مسلحت کی وجہ سے کوئی آدمی صحابہ کا تذکرہ نہ کرے اپنے دوست کو خوش کرنے کے لئے اپنی جماعت کی جتھا بندی کے لئے صحابہ کا تذکرہ چھوڑ دے وَمَنْ كَتَمَا تو کیا ہوگا معلوم ہے سن لو اور ہم دنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں یہ ہماری بات نہیں ہے ہمارے آقا کی بات حضرت فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تو اس پر اللہ کی لعنت اس پر تمام پرشتوں کی لعنت اس پر تمام انسانوں کی لعنت حضور چپ ہو جاتے ہیں یہاں پر نہیں ابھی بات کہاں ختم ہوئی حضرت فرماتے ہیں لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا اللہ اس کی کوئی نفل عبادت بھی قبول نہیں کرے گا اور فرض عبادت بھی قبول نہیں کرے گا تو تابش مہدی جو یہاں مشاعرے میں بھی آتے ہیں اچھے شاعر ہیں میں نے ان پر بہت محنت کی ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے علم بے دیا یہاں آئیں گے بھی انشاءاللہ وہ موجود تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو نات کے ساتھ ساتھ کچھ منقبت کے اشار بھی پڑھ دیئے تو وہ آنہ انصر صاحب جو بیٹھے ہوئے یقیناً وہ مولانا سے وہ بیٹھے ہوئے دے وہ کل نگے کہ میرا نام لے کے کہ اس کی ریایت میں انہوں نے مد صاحبہ پڑھئے اس کی ریایت میں انہوں نے مد صاحبہ پڑھئے تو اب بتائیے اس کا کیا علاج ہے میں نے تو ان سے کہا کہ آپ کبھی نہ مد صاحبہ پڑھئے کبھر نہ میری ریایت میں پڑھیں گے آپ آپ اللہ کے رسول کے فرمان کے بموجب قرآن کی تعلیم کے بموجب مد صاحبہ نہیں کریں گے آپ ہماری مروت پہ کریں گے ایک دو باتیں ہو تو کہیں جائیں پٹنا گیا میں وہاں سیرت کے جلسہ تھا ایک صاحب آئے کان میں آ کے کہنے لگے کہ مولانا صحابہ کا کوئی تذکرہ نہ ہو تو اچھا ہے میں نے کہا بہت اچھا میں بیٹھا خطبہ پڑھا میں نے کہا مکہ میں ایک صاحب پیدا ہوئے ان کو آخری رسول کہا جاتا ہے کوئن کہتا ہے ہم نہیں جانتے مدینہ گئے کچھ جنہوں وہاں رہے ان کی وفات ہو گئی وآخر دوانا ختم اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا میں نے کہا کہ اگر میں یہ بتاؤں ان سے کہ قرآن میں پڑھوں گا تو قرآن کس نے نقل کیا صحابہ کا نام آئے گا اگر کوئی حدیث بیان کروں تو حدیث کہاں سے ملی صحابہ کا نام آئے گا آپ نے منع کیا میں نے آلالعلان کہہ دیا میں نے کہا آپ نے منع کیا اس لئے میں نے سیرت بیان کی اس سے زیادہ میں جانتا نہیں اب ساری پبلک جو تھی تو وہ ادھر بھوم گئی ان کی طرف کہ آپ نے کیا غضب کیا تو میں نے کہا نہیں انہوں نے جو کہا تھا بھئی انہوں نے بلایا ہے مجھے جو انہوں نے کہا تھا وہ میں نے کیا اس سے زیادہ تمہیں کچھ اگر سواری کا ذکر ہوگا تو سواری کا بھی ذکر ہوگا اگر حضور کی حجرت بیان کی جائے گی تو کاہے پہ آئے حضور ریل پہ آئے ہوائی جہاز پہ آئے ہیلیکاپٹر پہ آئے اوٹ پہ آئے خچر پہ آئے کس پہ آئے آپ کو کہنا پڑے گا کہ صدی کے اکبر کے کندوں پہ بیٹھ کے آئے کیسے نہیں ہوگا پھر ہر حدیث میں صحابی قرآن کی ہر آیت صحابی کے ذریعے سے نقل ہوئی پیغمبر کی ہر تعلیم صحابہ کے ذریعے سے عام ہوئی کیسے نہ صحابہ اکرام کا تذکرہ کریں تو پبلک نے کہا کہ ہم عبید جلسہ درہم اور برہم کر دیں گے آج کا جلسہ بھی نہیں ہونے دیں گے اگر آپ کی تصریر نہ ہوئی اور کل بھی نہیں ہونے دیں گے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جو جی چاہے بیان کیجئے ہم بیٹھیں گے ہم کو معاف کر دیجئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بس اس کے بعد میں ہم نے صرف فضائل صحابہ ہم نے کہا صحابہ کے فضائل صحابہ کے نہیں ہیں یہ نبی کے فضائل ہیں یہ نبی کی تعلیم کے اثر سے وہاں حیدر آباد میں دارو شیفہ ایک جگہ ہے جیسے اکبری دروازے کا چورہہ اور وہاں مسجد عثمانیہ سامنے ہے یک منارہ مسجد ہے ایسی ایک جگہ ہے دارو شیفہ اور بس ایک مسجد ہے جس میں مسلمان جاتے آتے ہیں باقی اور سب کچھ جو ہے وہ دوسروں کا ہے میری تقریر کا اعلان ہوا ایک صاحب بڑے قابل فاضل انہوں نے ڈائریکٹ میرے پاس پون کیا کہ سنا ہے آج آپ کی تقریر ہے فلا جگہ دارو شیفہ میں میں نے کہا جی کلنگے دیکھئے صاحب ذرا سا اتحاد بن جائے اتحاد قائم رہے اس لیے صحابہ کا تذکرہ وہاں نہ کیجئے گا تو میں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کی رائے ہے کہ لینے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے میں نے کہا جن کو اعتراض ہے ان کا تو کوئی فون نہیں آیا ہم تو آپ ہی کی رائے سمجھ رہے ہیں آپ ہی کو اعتراض ہے اگر ان کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو فون آتا تو ہم نے کہا سنیئے جہاں صحابہ کا نام لینے سے روکا جائے وہاں فرض ہے نام لینا اب تو صرف امد صحابہ پر تقریر ہوگی تو یہ باتیں میں کیوں آپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ کے آخری پیغمبر فرما رہے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا اللہ کوئی اس کی نفل عبادت بھی قبول نہیں کرے گا کوئی فرض عبادت بھی قبول نہیں کرے گا اب آپ سنیئے آگے ایک اسی زمرے کی روایت میں آیا ہے لا صومن ولا صلاةن ولا حجن ولا زکاةن او کما قال نہ روزہ قبول ہوگا نہ نماز قبول ہوگی نہ حج قبول ہوگا نہ زکاة قبول ہوگی کوئی عبادت ہی نہیں قبول ہوگی میرے بھائی اللہ اس کی سمجھ سب کو عطا فرما دے آپ بتائیے کیا ہم لڑنے والوں میں سے ہیں یہ بیٹے میں لڑنے والوں میں سے ہیں لڑائی جگڑا ہوتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے نہ ہم خود لڑنے والے نہ لڑانے والے لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ کروٹ کروٹ صحابہ کا ذکر نہ کرو ابھی یہاں لکھ نو میں ایک پروگرام تھا جماعت اہل حدیث کا دو سال پہلے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا ہم کو بلایا اور تقریر کے لئے کہا انہوں نے اور وہاں ایک صحابہ ناؤنصر سے وہ کہا لے کہ دیکھو ہمیں صحابہ کے ذکر سے کہا جاتا ہے کہ ہم کرتے نہیں لہٰذا آج جو ہمارے پر اعتراض کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ کر رہے ہیں میں نے کہا کوئی اعتراض نہیں آپ کے اوپر تو کیا آپ کبھی صحابہ کا ذکر نہیں کریں گے آپ پر کوئی نہیں الزام لگاتا کہ آپ صحابہ کو نہیں یاد کرتے صحابہ کو آپ یاد کرتے ہم کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ ہم سے پوچھے تو ہم یہ نہیں کہیں گے جو آپ نے کہا اگر ایک بھی صحابہ کا مخالف نہ ہو تب بھی ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ کریں گے ہمیں چاند پہ بھیج دیا جائے زہرہ اور مردیق پہ روانہ کر دیا جائے اور ہم وہاں جائے ایک بھی صحابہ کا مخالف نہ ہو تب بھی ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ کریں گے ہمارا ایمان ہے صحابہ اکرام کا ذکر ان کا ذکر خیر کرنا بھلائی کے ساتھ کرنا اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام اہل سنت مولا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے یہ پرگرام شروع کیا پندرہ دن کا یہ پندرہ تقریریں نہیں ہیں یہ پندرہ سبق ہیں جو مسلمانوں کو پڑھائے جاتے ہیں اور یاد کرائے جاتے ہیں اب سے سو سال پہلے اب سے سو سال پہلے اسی لکھنو میں اگر محرم کے زمانے میں کوئی شخص حضرت حسین شہید کے علاوہ کسی دوسرے شہید کا نام لے لیتا تو وہ خود شہید کر دیا جاتا ہے یہ کوئی ایسا افسانہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سنا کے بے عقوب بنا رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ صرف ایک اور آج آپ دیکھ لیجئے پڑھے لکھیں آج تو بہت سارے معاملات میں کھسیا گئے ہیں لوگ کہ صاحب محرم کا مہینہ منہوس ہے آج بھی شادی ہو رہی تھی اب وہ ساری نحوصت جائے وہ نکل گئی کہ محرم کا مہینہ منہوس کیوں کہتا وہ نانی مر جائیں گے دادی مر جائیں گے باپ مر جائیں گے اچھا اور جو محرم میں شادی نہ کرے نہ اس کا کبھی باپ مرے گا نہ کبھی ماں مرے گی نہ کبھی نانی مرے گی نہ کبھی دادی مرے گی نہ کبھی پھپا مرے گا نہ کبھی خالو مرے گا کوئی مرے گا نہیں اس کے یہاں اللہ کے بندو محرم میں شادی کرنا موت دیتا ہے اللہ زندگی دیتا ہے اللہ یہ تو آپ نے کہا کہ شادی نہ کرو محرم میں یہ بھی کہو کہ دیکھو اگر محرم میں کسی کے یہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ منہوس ہوگا یہ بھی کہیے ساتھ ساتھ کیوں ولادت نحوست قسمت بنانے والا ایک اللہ ہے یہ مسلمانوں تمہارا عقیدہ نہ کوئی زندگی لے سکتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں آپ کا بنایا ہوا گھر اگر ہم کہہ دیں منہوس ہے تو آپ کو برا لگے گا اور اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں مہینہ ہے رات ہے کیا فرمایا اِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ عِندَ اللَّهِ سْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ کہ اللہ نے بارہ مہینے کب بنائے جب زمین و آسمان بنایا یہ دھرتی بنی یہ آسمان کی چھت بنی اور بارہ مہینے اللہ نے بنائے سال بنایا اور فرمایا دیکھو خبردار کو مہینے کو برا نہ کرے کہے حدیثِ خدسی ہے سن لو مسلمانوں بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت نے فرمایا یَسُبُّ نِي عِبْنُ آدَم آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی اللہ آپ کو گالی آپ کو کیسے گالی فرمایا بِسَبِّ الدَّهْرَ اَوْ يَسُبُّ الدَّهْرَ زمانے کو گالی دے رہے ہیں تو مجھے گالی دے رہے ہیں کیوں وَأَنَدْ دَّهْرَ میں نے زمانہ بنایا اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار میں دن کو رات سے رات کو دن سے اُلٹتا پُلٹتا ہوں میں بنانے والا ہوں اللہ کے بنائے ہوئے دن کو جو آدمی منحوظ کہے گا وہ اللہ کی ناراضگی حاصل کرے گا اللہ نے سارے دن یہ جوتشیوں کا عقیدہ ہے یہ نجومیوں کا عقیدہ ہے یہ آتش پرستوں کا عقیدہ ہے یہ ستاروں سے فال کھولنے والوں کا عقیدہ ہے قرآن والوں کا حدیث والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے سن لو کان کھول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساکھ سترہ دن ہے لوگوں کو پابندیاں اچھی لگتے ہیں اللہ کے بندوں آزادی 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 سب کو پسند ہے تمہیں پابندی پسند ہے ایک جگہ نکاح پڑھا نکلے گئے کہلے مولانا صاحب تھوڑی دیر رکھ جائے یہ بارات آ جائے خیزہ بارات بھی آ گئی اب نکاح ہوگا کہا جی رکھ جائی یہ تھوڑی دیر اور کہہ کے لئے رکھ جائے کہا ابھی زوال کا وقت ہے یا اللہ ہم نے تو سنا تھا کہ نماز نہیں پڑھے گے زوال کے وقت میں سجدہ نہیں کریں گے صبح سورج نکلتے وقت شام سورج ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت نماز نہ پڑھو آپ نے کہا نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور نکاح بھی نہیں کریں گے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہاں سے آ گیا پابندیاں پسند کر رہے ہو جتہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے بس وہی عبادت ہے اس کے علاوہ عبادت نہیں تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی مہربانی سے یہ پرگرام چل رہا ہے اور اللہ چلاتا رہے محرم آنے سے پہلے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی بہت کمزوری ہو گئی اور محنت کا کام نہیں ہو پاتا ہے لیکن پھر یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک کام لے گا کام کرتے رہیں گے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے بھی خیال ہوتا ہے کہ رمضان آرہا ہے